اوٹ ہی نہیں ڈالتے ارے ہم کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم کو ہٹانے کے لیے اسے ہی اوٹ ڈالو اگر کام کر رہے ہیں تو ہماری حمت افضائی کے لیے اوٹ ڈالو یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے چوراؤں بازاروں ہوتلوں پانکے ڈبے پہ شادی خانوں میں تو ٹھہر کے بڑی باتیں کرتے ہیں نا ارے بلڈوزر چل جا رہا میان ارے وہاں ایسا ہو گیا میان وہاں یہاں ایسا ہو گیا کیا حال ہے بھائی ہمارا ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے ارے دیکھو ہمارے ساتھ نائم حافی ہو رہی ہے ارے دیکھو یہاں پہ ٹرین میں جا رہا تھا بچارہ اس کے چہرے پہ سنت تھی اس کو گولی مار دی ارے دیکھو اس کے سر پہ ٹوپی ہے مار دیا گیا یہ سب تفسریں ہوتے ہیں ارے ان تفسروں کے ساتھ ساتھ ہم کو نکل کر اٹھ کر آ کر اپنے رائدہی کا جو حق ہے اس کا استعمال کرنا ضروری ہے لازم ہے دھوپ ہے گرمی ہے بارش ہے ارے میں ایک دیا تو کیا نہیں دیا تو کیا کئی بچوں نے نوجوانوں نے مجھ سے کہا اکبر بھائی آپ کو کون ہرا سکتا بھائی میں نے میاں تم اپنا اوٹ دیئے نہیں دیا بھائی میں ایک نہیں دیا تو کیا ہوتا آپ ہی جیتنے والے ارے نہیں بھائی میرے جیت میں میں تیرا بھی احسان چاہتا ہوں اے میرے مومن بھائی میرے کام میں میں تیرے اوٹ کی شمولیت بھی چاہتا ہوں میں میری خدمت میں میری نیکی میں تیرے اوٹ کا حصہ بھی چاہتا ہوں ارے آپ بتائیے اگر آج ہم اپنے حقِ رائدہ ہی کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا ارے خدا رہا سمجھو میرے بھائی ملک کے حالات بڑے ہی نازک ہیں اور ان نازک حالات میں اگر ہم حالات کا محابلہ کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو کر متحد ہو کر منظم ہو کر اپنی جماعت کو کامیاب کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں